ویلکم پیارے ناظرین ایک نئی ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے تھامنیل دیکھا آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں سائیما نور کے بارے میں سائیما نور ناظرین ٹی وی پر انٹرویو کیوں نہیں دیتی اس حوالے سے آپ کو اگاہ کیا جائے گا آپ پانچ میری انیس سو ستا سٹھ کو پیدا ہوئی اور آپ نے انیس سو ستاسی میں شوبس کی دنیا میں قدم رکھا سائیما نور ناظرین آج سے نہیں بلکہ پہلے دن ہی سے شوبی سے دور دور کیوں رہتی ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ سائیما نور نے ناظرین بہت محنت کی اور اپنا ایک نام بنایا دوزار پانچ میں آپ نے سی نور سے شادی کر لی ابھی تک ناظرین پاکستان کی کوئی اتنی بڑی سپر سٹار نہیں سائیما کے مقابلے میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا آج کل آپ کو پتا ہے ٹیلی ویزن پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں ہوک نام سے ایک ڈراما آپ کا بی بی ٹی وی پر اونئر ہے آپ خوبصورت اداکاری کے ساتھ ساتھ انتہائی پرکشش ہیں انتہائی خوبصورت طریقے سے آپ بولتی بھی ہیں پیارے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ پہلے دن ہی سے میڈیا سے دور رہتی ہیں سائیما یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی سپر سٹار جب میڈیا سے دور ہوتا ہے تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی فلم آئے اور ہم اس کو ضرور دیکھیں اگر جو ایک آدمی انسان کو بہت ہی آسانی سے دیکھنے کو مل جائے تو پیسے دے کر فلم کون دیکھنے آئے اس کے علاوہ بھی ناظرین سید نور نے ان کو کہا کہ آپ کی انٹرویو کے مطلق ایک فلم بنائی جائے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک فلم ہے اس میں ساری آپ کی ڈٹیل کے ساتھ بات بتائی جائے گی لیکن سائیما نے اس سے بھی نکار کر دیا سائیما کہتی ہے کہ میں جیسے ہوں اسی طرح رہنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ اب میں انٹرویو میں آؤں یا ٹیلی ویزن آگے پروگراموں میں شرکت کروں سائیما نور کے چانے والے ناظرین بہت زیادہ ہیں آپ بھی اگر سائیما نور کے چانے والے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دوستوں میں شیئر کریں اس چینل بھر ناظرین ہم آپ تک فلمی اداکاروں کے بارے میں ڈٹیل شیئر کرتے ہیں آپ اگر کسی اداکار کی بائیو گرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس اداکار کا نام کومنٹ میں لازمی لکھئے گا ہم نیکسٹ ویڈیو اسی اداکار پر بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شکریہ اللہ حافظ